ہے کہ جو آئے گی تو اگر آپ یوں دیکھیں کہ قرآن میں جہاں پر رسول خدا بھی جو ہے وہ چار خواتین کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد قرآن جو ہے وہ ان خواتین کا اظہار کرتے میں نظر آتا ہے خب ایک فرزند حضرت مریم کا ہے کہ جو آخری زمانے میں آئے گا اور ایک فرزند فاطمہ زہرہ کا ہے جو آخری زمانے میں آئے گا خب گویا ہے اے عدیان ابراہیمی یعنی اوپر اگر آپ دیکھیں تو ایک ہی دین ہے یہ برانچز ہیں اس کی اب یہ جو برانچز ہیں چاہے وہ کرسٹینیلٹی ہے چاہے وہ جیوزم ہے چاہے مسلمان ہے یہ برانچز ہیں اس کی اب آخر میں آخر انہوں نے کمبائن ہونا ہے اور یہ ایک ہی مذہب ہو جائے گا یعنی یوسف فرزہرہ جو ہے وہ آخری جب آئے گا وہ سارے مذہب کو اپنی طرف لے لے گا کیوں کیونکہ وہ دین ہی حق دین ہوگا اور دنیا دیکھیں دنیا پاور کے بیشے جاتی ہے دنیا طاقت کے بیشے جاتی ہے جس کے پاس طاقت ہے زو ہے دنیا اس کو فالو کرتی ہے بہت ساری دنیا کی اس تقواری حکومتوں نے جوٹھی طاقت دکھا کر جوٹ دکھا کر لوگوں کو اپنے قبضے میں کیا ہے جوٹ کے ساتھ پروپگنڈے کے ساتھ لالت کے ساتھ اپنے سارے کاموں کے ساتھ لیکن جو اصل طاقت ہے وہ اللہ کے پاس ہے اصل حاقمیت خدا کے پاس ہے اب جب خدا اپنے نمائندے کو بھیجے گا تو اس سے بڑھ کر کسی کے پاس طاقت نہیں ہوگی تو نیشنلی لوگ انکلائن ہوں گے اس طاقت کی طرف کیوں کیونکہ جسٹس کے لیے ظاہر ہے طاقت تو چاہیے اگر 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 آدمی اب عدالت چاہتے ہیں اور اگر آدمی اختیار قدرت میں کچھ نہیں ہے تو وہ عدالت کو برپا نہیں کر سکتا روایات ہمارے پاس متعدد ہیں کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو دنیا کس طور عدالت سے بھر جائے گی کیسے جیسے کہ ظلم اور جور سے بھری بھی ہوگی تو انشاءاللہ باراللہ ہم اسی امید کے ساتھ ہے کہ باراللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئیں اور خود یہ باراللہ ایک وہ ہے کہ دشمن جو ہے وہ آہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ جھوٹے حضرت عیسیٰ یعنی کس جیسے بہت سارے ظہور سے پہلے مہدی بھی اٹھیں گے جو اصل نہیں ہوں گے اس طرح حضرت عیسیٰ بھی وہ کریں گے اور بارالل انہوں نے اس پہ موویز بھی بنائی ہیں فلمیں بھی بنا رہے ہیں واہستہ آہستہ اور انہوں نے نیٹ فلکس کی سیزن بھی بنایا تھا مسیح کہ ایک جھوٹا مسیح یعنی جو وہ سنجھتے ہیں ظاہر میں وہ چاہے وہ دجال ہوگا لیکن اس کو کور کریں گے کہ وہ مسیحہ ہے